جانے برطبے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے صوبہ بنوچستان کے ساحلی قصبے گوادر کے پاکستان میں ان زبان کے حوالے سے ہر سال آٹھ دسمبر کو گوادر کا دن منا جاتا ہے گوادر کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں انیس آوان کی یہ ریپورٹ گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقعہ شہر ہے جو اپنے شاندار محلے وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے تقسیم ہند کے وقت گوادر ریاست امان کا حصہ تھا انیس سو اٹھاون میں مسکت نے پانچ عرب روپے کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نوا کا علاقہ پاکستان کو واپس دے دیا حکومت پاکستان نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے زلہ مکران میں شامل کر دیا یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی تاریخی سیاسی اور دفاعی اہمیت کا حامل رہا ہے اس کے بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس وقت دنیا کے سامنے آئی جب انیس سو چوون میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا گوادر بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے گواد یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ ہے ساٹھ کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں اکیسویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جون جون قریب آ رہا ہے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین افوانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر داروں مدار اسی بندرگاہ پر ہوگا انیس حوان پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد